السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ہینا خواجہ بیعت کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کون ہیں کیا کرتی ہیں ان کی فیملی میں کون کون ہیں آئیے سب اس ویڈیو میں جانتے ہیں ادھکارہ ہینا خواجہ بیعت کا تعلق پاکستان کے ان ادھکاراؤں میں ہوتا ہے جو ہمیشہ ڈراموں میں مایاری کردار میں نظر آتے ہیں ادھکارہ ہینا خواجہ جس کردار میں بھی نظر آئیں دیکھنے والے دنک رہ جاتے ہیں ہینا خواجہ نے سپورٹنگ وال میں خود کو نگینے کی طرح فٹ کیا ہوا ہے اس لیے یہ ہر چھوٹے بڑے پروجیکٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس لیے ان کی ادھکاری کو بہت پسند کیا جاتا ہے اللہ پاک نے ہینا خواجہ کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ان کی شادی دوبئی کے کامیاب بزنسمن روگر داؤد بیعت سے ہوئی لیکن ان کی شادی کامیاب ہو گئی بعض وقت اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شادی ٹوٹ جایا کرتی ہیں لیکن ان کی محبت ہمیشہ قائم رہی انہیں اس محرومی کا ذکر کبھی کھلے ہام چینلز پر نہیں کرنا پڑا ہینا اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ تر وقت امریکہ میں رہتی اور اپنی شادی کی سالگیرہ بھی وہیں کرتی انڈسٹری میں لوگ اس جوڑے کو رشک نظروں سے دیکھتے اور ان کی خوشیوں کے لیے دعا کرتے ان کے ہزبنڈ کا نیم روگر تھا تو لوگوں کو لگتا تھا ان کے ہزبنڈ ایسائی تھے تو ایسا نہیں تھا ان دونوں نے ایک ساتھ حرچ اور عمرہ بھی کیا ادھکارہ ہینا خواجہ کو بچوں کا بہت شوک تھا انہوں نے اپنی بہن کے بچوں کو پولا ان کی تین بڑی بہنیں ہیں ادھکارہ ہینا خواجہ کی زندگی بہت دلچسپ تھی ادھکارہ ہینا خواجہ 8 سپٹیمبر 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئی یہ ایک کشمیری فیملی سے تعلق رکھتی ہیں انہیں شورت ڈراما سیریل ہم سفر اور زندگی گلزار ہے سے ملی انہوں نے بہت سے ایوارڈز بھی حاصل کیے بیس ایکٹرز کی وجہ سے ان کے کامیاب ڈراموں کے نیم عشق گم شدہ ہم سفر شہر زاد زندگی گلزار ہے بشر مومن میرا نام یوسف ہے خدا اور محبت اور دیگر ہے ادھکارہ ہینا خواجہ اس وقت ڈراما سیریل خمار میں اپنی شاندار ادھکاری کے جھوڑ دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جہاں ان کی ادھکاری کو بہت پسند کیا جا رہا ہے دوستو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکس فور واشنگ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو بھی سسکرائب کرنا مت بھولیے گا موسیقی موسیقی